بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل تو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی ملٹک سپیس کے پچھلے پانچ سال کے جو پیپرز تھے ان میں جو سیکشن فور آتا ہے ہمارا پیپر میں تو اس کے میں نے آپ کو جو ہے پچھلے پانچ سال کے جو پاس پیپرز تھے میں نے وہ پروائیڈ کیا تھے آپ کو کوشنز بتائے تھے تو یہ آج میرے پاس ایک نوٹس ہیں تو ان نوٹس سے میں آپ کو بتاؤں گا امپورٹنٹ کوشنز اور جو کوشنز جو ہیں وہ بار بار آپ کے پیپرز کے اندر ریپیٹ ہو چکے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے تو آپ بھی یہ بتا دوں کہ یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ سارے کے سارے تیار کر لیں یہ میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ یہ سارے کے سارے ہی تیار کریں اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ مختصر کرنا ہے تو میں آپ کو چند جو امپورٹنٹ کوشنز بھی بتا رہتا ہوں لیکن میں یہ بیسٹ یہ رہے گا کہ بس یہ ہی کہوں گا آپ سے کہ آپ ان سارے کے سارے نوٹس کو ہی تیار کر لیں ان میں اتنے بھی کوشنز ہیں وہ آپ تیار کر لیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیفنیشن لکھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میٹرک سپیس کی ڈیفائن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو چار آپ کے سامنے یہ جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں پروپرٹیز لکھی ہوئی ہیں اگر ان کو کوئی میٹرک سپیس جو ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہیں میٹرک سپیس سیٹسفائی کرتا ہے تو ہم اسے بولتے ہیں میٹرک سپیس بولتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہ آپ جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں سارے نوٹس اگزیمپل نمبر یہاں پہ ون ہے میرے پاس پیج نمبر ٹو پہ یہ ہے لیٹ ایکس بیدہ سیٹ اف آل ٹاؤنز مارکڈ ہون اپلین جیو گرافیکلی میپ یہ اتنی امپورٹنٹ کوشن نہیں ہے اگزیمپل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جسٹ اگر آپ پریکٹس کے لئے کرتے ہیں تو ویلن گوڈ ایزیمپل ٹو یہ امپورٹنٹ اگزیمپل ہیں ایلیٹ ایکس اگل ٹو آر بھی دا سیٹ اف ریال نمبر یہ جو ہے اگزیمپل امپورٹنٹ ہے اور اس کا سلیشن بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اگزیمپل یہ جو اگزیمپل ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کا نیچے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ سلیشن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں تو آپ کے پاس یہ جو اگزیمپل ہے یہ بھی اس کے ساتھ کی ہے بلکل تھوڑا سا چینج ہے اس کے اندر تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے آگے بات کر لیں ہم اگزیمپل نمبر یہ جو اگزیمپل ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ ایک سلویٹ مجھے سینڈ کیا تھا اس کو تو مجھے اس کا نام تو نہیں پتا لیکن انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا کہ سر مجھے اس کوشنز کا جو سلویشن چاہیے تو یہ دیکھ لیں یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کا سلویشن ہے آگے چلیں تو یہ میرے پاس اگزیمپل ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا تھا تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے آگے بات کر لیں تو یہ جو اگزیمپل ہے نا اگزیمپل نمبر نہیں ہے یہاں بھی اگزیمپل ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ اگزیمپل ہے یہ بار بار کئی دفعہ چکی ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے کر لیں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ آگے چلیں تو یہ جو کوشن ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی بعض دفعہ چکا ہے پیپر میں تو یہ جن کے اوپر ٹک لگے ہوئے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے دھیان سے کرنے آگے یہ بھی ٹک والا کوشن ہے تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے دھیان سے کرنا ہے اگر اب 2018 کا پیپر یہ پیچھے جو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا اس میں یہ کوشن آ چکا ہے آگے بات کریں تو یہ بھی کوشن ایمپورٹنٹ اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ کر لیں تو آلین گوٹ لگنے اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کوشن آپ سکپ کر دیں جتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو کوشن ہے یہ most important ہے اس طرح اگر جتنے بھی کوشن ہیں سارے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کو اپنے دھیان سے کرنا ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں تو یہ جو question number یہ question ہے یہ بھی اتنا important نہیں ہے یہ بھی question اتنا important نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو question ہے یہ most important ہے یہ جو let x d mathematics space and let d یہ والا question ہے جو most important ہوتا ہے آگے جو آرہی نا question open sphere اور open circle والے یہ جو question ہے most important اس میں سے question آپ کو مست آتا ہے پیپر میں تو یہ open sphere کی definition لکھی ہے اور یہ اس کی کچھ properties ہیں یہ جو example ہیں یہ آ چکی ہے past میں تو یہ آپ نے کرنی ہے آگے بات کریں اس کے ساتھ solution میں دیئے گئے ہیں تو آپ pause کر کے note کر سکتے ہیں اس کو یہ example دی گئی ہے تو یہ بھی آپ کر لیں یہ رکھیں یہ example ہے یہ جو اتنی important نہیں ہے تو اسے آپ skip کر سکتے ہیں یہ example ہے یہ most important ہے یہ کئی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے سرگودہ میں اور پنجاب university میں تو یہ آپ دونوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ question جو ہے یہ بھی important ہے یہ بھی آپ کریں گے یہ بھی یہ آ چکا ہے past کے اندر یہ question اتنی important نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں یہ بھی اتنا important نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ question most important ہے اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے past میں آ چکا ہے یہ theorem map کے پاس تو یہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں تو یہ open set ہے open set والے اتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کا ساری important ہے open sphere اور open set والے یہ دو پہلا question ہے اتنی important نہیں ہے یہ دو question ہے یہ بھی اتنا important نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ اتنی important کوئی نہیں ہے یہ دو question ہے یہ most important ہے every non empty subset یہ theorem ہے of a discrete metric space is open یہ بھی most important theorem ہے یہ example بھی most important ہے آگے بات کریں تو یہ جو theorem آ رہا ہے یہ بھی most important question ہے یا theorem کہہ لیں یہ paper کے لئے حاصل سے most important ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو یہ چیز ہے نا an open sphere in a metric space xd is an open set یہ most important ہے کئی دفعہ paper میں آ چکا ہے یہ بھی کئی دفعہ paper میں آ چکا ہے theorem اس کے علاوہ آگے بات کریں تو یہ بھی جو theorem ہے یہ بھی past paper میں آ چکا ہے تو اس کو اپنے دیان سے کرنا single dance subset والا ہے ایسر گوتا میں بھی آ چکا ہے اور پنجاب میں بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ کہنا finite subset of metric space be open یہ بھی question ہے یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو چھوٹا سا ہے تو یہ metric topology والے جو question ہے یہ topology کی تاریخ لکھی ہوئی the topology determined by metric is called metric topology تو یہ topology والے جتنے بھی question ہیں important ہوتے ہیں پہلا theorem اتنا کوئی important نہیں ہے آگے چلتے ہیں یہ جو theorem ہے every known empty set can be given by metric topology یہ important ہو سکتا ہے close set close set والے بھی important ہوتا ہے یہ جو پہلی example دی گئی ہے یہ important ہے اس کو آپ نے کرنے ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں تو آپ کے پاس یہ جو example دی گئی ہے یہ اتنی important ہے یہ اس کو skip کرتے ہیں آپ اس کو بھی skip کرتے ہیں example کو اور یہ جو example ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یہ important ہے اس کے علاوہ آئے جو theorem ہے یہ most important ہے اس کو آپ اندھیان سے کرنے ہے a subset u from metric space is open if i know leaf x minus u is closed یہ important ہے یہ آپ کے پاس important نہیں ہے اتنی آگے بات کریں یہ بھی important ہی ہے question limit point کی بات کریں تو اس میں سے جو یہ theorem most important ہے let x d be a discrete metric space let a subset x کے then a has no limit point یہ بھی important question ہے یہ most important question ہے let our be a metric space یہ والا کئی دفعہ paper میں آ چکا اس کو دھیان سے کرنا ہے آپ نے اور یہ اس کے ساتھ کہیں اوپر والے کے یہ اتنی important ہے اس کو skip کر دیں آپ اس کے علاوہ آگے بات کریں تو یہ یہ بھی important ہوسکتا ہے let our be a metric space describe the limit points of our following natural numbers and integers یہ important ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں تو neighborhood neighborhood والے جو جتنے بھی question ہیں سارے آپ کر لیں دیکھ دو examples میں نے یہاں پہ جب ہم mention کی ہے تو یہ پہلی example کر لیں اور یہ theorem کر لیں یہ last theorem ہے یہ most important ہے اس کو دھیان سے کرنا ہے آپ نے تو یہ تھا آپ کے پاس جو ہے وہ میں نے notices سے آپ کو بتایا کہ کون کون سے question جو ہے وہ important ہیں تو ہی hope کہ اگر آپ ان سارے questions کو میں تو کہوں گا ہی سارے تیار کر لیں یا پھر جو میں نے آپ کو ٹک کروائے ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ easily اچھے marks گنز کر سکتے ہیں اپنے meeting space کے جو questions کے اندر اگر آپ کو یہ PDF میں چاہیے تو مجھے آپ جو ہے وہ whatsapp پہ message کر سکتے ہیں یا comment section میں مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ number provide کر دوں گا تو آپ easily مجھ سے جو ہے وہ یہ roads حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا next video کے اندر انشاءاللہ number theory کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ